شمالی وزیرستان کے علاقہ رزمک میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن دو دہشتگرد مات گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے آپریشن دہشتگردوں کی موجود کی اطلاق پر کیا آپریشن میں دو دہشتگرد حلاق بھاری مقدار میں بارود اور اسلحہ برامت لئے دیر میں جنازے میں گولیاں چل گئی سابق صوبائی وزیر کے دو بیٹوں سمیت نو افراد جان بھاک ہو گئے واقعہ علاقہ تورمند درہ میں پیش آیا گونیا لگنے سے چوبیس افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق فریقین میں ارازی کا تنازہ تھا کوئی گرفزاری نہ ہو سکی پاکستان میں کرونا سے مزید اٹھ سٹھ افراد کا انتقال امواز ستائیس ہزار بہتر ہو گئی مزید دو ہزار نو سو اٹھائیس افراد میں وائرس کی تشخیص بارہ لاکھ اٹھارہ ہزار ساتھ سو کچاس افراد کرونا میں مبتلا دنیا بھر میں کرونا سے چھالیس لاکھ پچاسی ہزار ہراکتیں بائس کروڑ اسی لاکھ مریض امریکہ میں چھلاک نواسی ہزار برازن میں پانچ لاکھ انواسی ہزار دو سو ستتر بھارت میں چھالاک جوالیس ہزار دو سو اٹھتر میکسکو میں دو لاکھ ستر ہزار تین سو چھالیس روس میں ایک لاکھ پچانوی ہزار آٹھ سو پینٹیس فرانس میں ایک لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو ٹرانوے برطانیہ میں ایک لاکھ چونتیس ہزار آٹھ سو پانچ اور سعودی عرب میں آٹھ ہزار چھہسٹو پینٹالیس نوات ہو چکی انصطاد پولیو خیبر پخت انخواہ کے چونتیس ازلاو میں موہم کا آگاز موہم اکیس ستمبر تک جاری رہے گی جنوبی وزرستان میں پولیو موہم ستائیس نمبر تا یکم اکتوبر تک چلے گی انصطاد پولیو موہم میں سارے چار کروہ سال سے کم عمر بچوں کی ویکسینیشن ہوگی جان بوجھ کر مہنگائی کرنے والوں کی شامت آگئی حکومت پاکستان فور سیکیورٹی فلو اینڈ انفرمیشن آرڈینس جاری کر دیا بلا جواز مہگائی زخیران دوزی یا انہیں ملاوٹ کی صورت میں ملاویس افراد کو چھے ماہ قیت جرمانہ یا دونوں سزائے ایک ساتھ ہی جا سکیں گی وزرعظم کے سربراہی میں نیشنل فور سیکیورٹی اینڈ منیجمنٹ کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن پر الزامات وفاقی وزراف آواز چودری اور آزم سواتکو نوٹسٹاری الیکشن کمیشن نے دونوں وفاقی وزراء سرزامات پر ثبوت مانگ لئے دونوں وزراء چودہ روز میں تحریری جواب جمع کرائیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی کاروائی کا بھی نوٹس میں حوالہ دیا گیا وزرعظم عمران خان کی تاجکستان میں کازکستان کے صدر، ایرانی صدر اور بیلاروس کے صدر سے ملاقات تھے عمران خان نے کہا پاکستان اپنے وین سینٹرل ایشیا پولیسی کے تحت وست ایشیای ریاستوں کے ساتھ تعلقات کو وسط دینا چاہتا ہے پاکستان وست ایشیای ملکوں کو سمندری تجارت کے لیے اپنے بندرگاہوں سے مختصر ترین روٹ فراہم کر سکتا ہے تاجکستان میں شنگائی، تعاون، تنظیم اور سی ایس ٹی او کے سربراہی اجلاس روز، جین، پاکستان کے وزرع خارجہ اور ایران کے نائب وزیر کی ملاقات افغانستان کی صورتحال اور خطے میں امن استحقام کے حوالے سے تبات لے خیال شرکہ نے افغانستان اور مجموعی طور پر خطے میں امن، سلامتی اور استحقام کے فروغ کے لیے اپنے عظم کا یادہ کیا پاکستان میں بدقسمتی سے بجلی بہت مہنگی ہے وزرعہ سمندان خان کا اعتراف کارواری شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ بزنس فورم سے خطاب میں کہا افغانستان میں کئی سار کے تناسے کے بعد امن قائم ہوگا پاک تاجک تجارت کے لیے افغانستان میں امن قیام ضروری ہے تاکہ نکلو حمل بہتر ہو سکے پاکستان اور تاجکستان کے قریبی برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان کارواری روابط بڑھانے پر بات ہوگی وفاقی وزیر فواد چودری نے بتایا افغانستان کے صورتحال کونفرنس کا قلیدی حصہ رہے گا تاجکستان کا افغانستان کے حوالے سے کردار اہم ہے دورہ تاجکستان سے ہمارے نظریہ کو تقویت ملے گی آرخمی چیف جنرل کور جعوید باجوا سے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر مہاجرین فیلپو گرانڈی کی ملاقات آئی ایس پیار کے مطابق افغانستان کی موجودہ صورتحال افغانوام کی انداثت کے امور زیرگور سپاہ سلار کا افغانستان میں انسانی علمیت سے بچنے کے لیے عالمی کوشش کرنے پر زور بہرار میں جوابی اقدامات کرنے پر ہائی کمیشنر کی کردار کو ساہا تالیبان کو حکومت سازی اور ملکی امور چلانے میں وقت دینا چاہیے مہاجرین افغانستان میں ممکنہ انسانی کہتے بد امنی اور لا قانونیت کو جنم دے سکتے ہیں وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر مہاجرین کی ملاقات افغان شہریوں کو موجودہ حالات میں تنہا نہیں چھوڑنے پر اتفاق انسانی بنیادوں پر افغان شہریوں کے لیے خوراک عدویات اور دیگر ضروری اشیاء کا بندبست کیا جائے گا وزرعالہ پنجاب عثمان گزار متحریک سمبڑیال اور سیالکورٹ کے اچانت دورے فرائز سے غفلت اور عوامی شکایات پر پندرہ بڑے آفیسرز کو باتل کر دیا وزرعالہ کا ڈسٹرک جیل سیالکورٹ میں خواتین قیدیوں کی معاملات پر سخت نوٹس جیل سپریڈینٹ اور اسسسٹن جیل سپریڈینٹ ویمن کی سرزنیش عثمان گزارکار ڈسٹرک جیل سیالکورٹ کے معاملات پر بد انتظامی پر برہمی کا اظہار موسیقی 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 کہا اگر حکومت عوام کو ریلیفی مہیا نہیں کر سکتی تو مصافی ہو جائے عوام کے لئے کچھ نہ کر سکنے والوں کو اقتدار میں ہونا ہی نہیں چاہیے موسیقی موسیقی پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیٹرول مزنوات کے قیمتوں میں اضافے کی مضمت مسلم لیگ نون کی رکنہ ہینا پر ویس بٹ نے پیٹرول مزنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قرارداد جمع کرائی عام آدمی پہلے ہی مہنگائی کے چکی میں پس رہا ہے ہر پندرہ دن بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام دشمن حکومت کا واسے ثبوت ہے قرارداد کا مطل موسیقی 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 فواہ چوتری کہتے ہیں پاکستان میں تیل کی قیمتیں اب بھی ریجن میں سف سے کم ہیں جب آپ نے تیل باہر سے خریدنا ہے تو قیمت میں اضافہ ہوگا یہی اصول باقی درامدات کیلئے ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ پچھتر فیصد آبادے کی آمدری میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا موسیقی امریکی نمائندہ خصوصی افکان امن و مساہلتی عمل ظلم خلیل ذات کا انکشاف کہا طالبان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ قابل میں داخل نہیں ہوں گے لیکن اشرف کنی کے اچانک فرار نے معاملہ بغار دیا جسے امریکی آلہ قیادت بھی حیران رہ گئی موسیقی افغانستان کے مسئلے پر مسلسل پاکستان سے راوطے میں ہیں ترجمان امریکی محفظہ خارجان ایڈ پرائیس نے کہا پاکستان کی بھی طالبان سے وہی توقعات ہیں جو عالمی برادری اور امریکہ کی ہیں افغانستان میں غزشتہ بیس برس کے حاصل کردہ فوائد زائع نہ ہو افغان تالیبان کے ترجمان سہیر شاہی نے پنجشیر کی لڑائی میں پاکستان کے ملاویسونک ارزامات کی تردید کر دی کہا افغانستان کی واضح پاکستان کے ملاویسونک ارزامات محض پروپیگنڈا ہے تالیبان نے سپر پاور امریکہ کے خلاف بیس سالہ جنگ میں کسی ملک سے مدد نہیں لی پی آئی اے نے لاہور سے پشاور کے لیے ہفتہ وار پروازے شروع کرنے کا فیسرہ کر لیا فلائٹس ای ٹی آر تیاروں پر پیر اور جمعے کوپریٹ ہوں گی ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے لاہور سے پشاور کے لیے ہفتہ وار دو پروازے اپریٹ کرے گی پروازے اپریٹ کرنے کا مقصد مسافروں کو سفری سہورت مہیا کرنا ہے افغانستان کی صورتحال کی پیش کوئی نہیں کی جا سکتی جنرل سیکیٹری اقوام متحدہ انٹونیو گوترس کا کہنا ہے اقوام متحدہ سے افغانستان کے حالت زاہر سوارنے کی امید رکھنا بے بنیاد ہے کوئی نہیں جانتا کیا ہونے جا رہا ہے جو کام امریکہ خرب و ڈالر سے نہ کر سکا اس کے لیے اقوام متحدہ سے امید رکھنا تصور آتی ہے امریکہ، آسٹریلیا اور برٹانیا نے انڈو پیسیفک ریجن کے لیے نئے اتحاد کا اعلان کر دیا امریکہ، آسٹریلیا کو نیوکلئر آبدوست کے حصول کے لیے معاملت فراہم کرے گا امریکی میڈیا کے مطابق آسٹریلیا کو نیوکلئر آبدوستوں کی فراہمی کا مقصد اسے چینی بحریہ سے مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے موسیقی